میڈم یہی چیف جسس ہے جنہوں نے سو موٹو لے کر اس وقت جنہوں نے سو موٹو میں فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی اب یہ ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہی عدالتیں آپ لوگوں کیلئے بری ہوگی ہیں آپ کو ان پر اعتبار نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں عدالتوں کا بڑا جب سپریم پورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور اسیمبلی پورٹ دی سپریم پورٹ نے انٹروین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے اور یہ اس کی تشریح جو تھی وہ سپریم پورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا اور وہی شخص اس وقت بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے بات ہے کہ اس کی جو سماعت ہے کیس کی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی سماعت نہ کی جائے ہم نے کہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ اس کی سماعت فل کوٹ کرے اور فل کوٹ کے فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے اور اس میں کسی کی کوئی لڑائی یا کسی کی کوئی انہا نہیں ہے ہم نے مطالبہ کی ہے عوام یہ مطالبہ کرتی ہے تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کوٹ کرے گی صرف وہ مارا جائے میڈم یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس میں آلڑی بات کر دی گئی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار ماحول چاہیے یہ جانے چاہیے کہ سازگار ماحول نہیں ہے تو کیا حکومت سازگار ماحول فرام کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ اب صرف اگر اس میں کوئی بھی اعتماد کرے گا کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس پر یقین کرے گا وہ فیصلہ اب صرف فل کوٹ کا ہو جن ججو نے وزیراعظموں کو ناحل کیا ہے یا سزائی دیئے کیا حکومت ایسی کچھ قانون سازی کرنی جا رہی ہے کہ ان کو سزائی دے آپ اس کی حمایت کرتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو سکتی کہ آئندہ آنے والے جو جج حضرات ہو جو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے ہو پالیمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگوں ہر کسی کو آئین یہ ہدایت کرتا ہے یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہے دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہے تو وہ عمران خان بھاگ رہے وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشس کو ایک چور کو ایک نفسیاتی مریض کو جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے فساد ڈال کے گنڈا گردی کر کے بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے اور یہ وقت دور نہیں یہی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف دے گی یہی عمران خان ان کو گالی بھی دے گا ان کو دھمکائے گا بھی ان کو برا بلا بھی کہے گا یہی عمران خان اور یہی وہ شخص ہے جو جس طرح پہلے کہا جو اپنے موصلوں کو بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو دسکا ہے میڈم اگر بلکورٹ نہیں بنتا تین رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے آپ کو قبول ہوگا وہ فیصلہ ہو دیکھیں میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ تین رکنی بینچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم فورٹ نے تشکیل دیا اس میں اجازل احسن کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی کانٹروبرشل ہے کیونکہ وہ اس کی سمات کا حصہ نہیں تھے وہ اس سے والنٹیریلی ریکیوز کر چکے ہیں تو وہ اس تین بینچ جس میں فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے یہ جو ترازو کے پل رہے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے ان میں اگر جھول ہوگا تو پاکستان کی ہر گلی کا ہر کوچے کا اپنا قانون ہوگا اور اپنی سپریم فورٹ ہوگی یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی ملک میں فساد ہوگا اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم فورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو جس کے اندر دستوری مسائل ہوں آئینی مسائل ہوں ہم نے مطالبہ کیے پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا کہ فل کوٹ بنانی چاہیے اور فل کوٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سمات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تو جو دوسری ملکی جماعتیں ہیں جو دوسری ملکی پارٹیز ہیں اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کوٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے اور جس طرح اس کیس کی سمات سے جسٹس اور جج حضرات معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں اس سے اس سمات کو کی جو تاثر ہے جو پرسیپشن ہے وہ کانٹرو برشل ہو چکی ہے چیز جسٹس آپ کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر سانی کریں فل کوٹ بنائیں اور وہ تین میمبر کا پانچ بینچ جو ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ کریڈی بلیٹی آلریڈی لوس کر چکا ہے اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے اور وہ جسٹس صاحب جو اس کی سمات کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتا ہے